اسلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا ٹوپک ہے ایگل اور لپڈ کے بارے میں یعنی کہ شاہین اور تین دواء جسے چیتا بھی کہا جاتا ہے ناظرین ایگل کا اڑنے میں کوئی سانی نہیں ناظرین ایگل 320 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے اڑ سکتا ہے اور بلکل اسی طرح دوڑنے میں لپڈ کا کوئی جانور سانی نہیں لپڈ 58 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے ایگل کی لمبائی 26 سے 40 انچز تک ہو سکتی ہے اور ایگل کا ونگ سپین یعنی کہ ایگل کے پروں کا گھراؤ پانچ سے یارہ فیٹ تک ہو سکتا ہے جبکہ لپڈ کی لمبائی 4.5 فیٹ تک ہو سکتی ہے ناظرین ایگل فیملی میں فیمل کا سائز میل سے ہمیشہ بڑا ہوتا ہے فیمل ایگل کا وزن 7 کیجی تک ہو سکتا ہے جبکہ میل ایگلز میکسیمم 5 کیجی تک جاتے ہیں ناظرین اس کے برعکس لپڈ فیملی میں میل کا سائز بڑا ہوتا ہے اور فیمل کا سائز چھوٹا ہوتا ہے لپڈ 31 کیجی تک جا سکتے ہیں ایگل ایک فیر لیس پرندہ ہے جو ہمیشہ شکار کر کے کھاتا ہے کبھی مردار نہیں کھاتا اس کے برعکس لپڈ ایک شرمیلہ جانور ہے جو نہ تو اپنے سے بڑا شکار کرتا ہے اور دوسرے بڑے شکاریوں سے دور رہنا ہی پسند کرتا ہے لپڈ بھی عموماً شکار کر کے ہی کھاتے ہیں بعض اوقات اپنے سے کمزور شکاریوں سے شکار چھین کر بھی کھا لیتے ہیں ایگلز اونچی جگہ رہنا پسند کرتے ہیں اونچے اونچے درختوں پر گھونسلے بنانا پسند کرتے ہیں ناظرین ایگلز اپنی جسامت سے بہت بڑے گھونسلے بناتے ہیں ایگلز کا گھونسلہ بیس فیٹ تک اونچا اور ساڑھے آٹھ فیٹ تک چوڑا ہو سکتا ہے اور اس کے برعکس لپڈز درختوں پر رہنا پسند کرتے ہیں یا پھر کیفز یعنی کہ پہاڑوں پر جو قدرتی غار بنے ہوتے ہیں ان میں رہنا پسند کرتے ہیں گولڈن ایگل ایک سیمبل آف پرائیڈ ہے اور یہ بہت سارے ملکوں کا قومی پرندہ بھی ہے جن میں جرمنی، میکسیکو اور افغانستان شامل ہیں اس کے برعکس لپڈز کسی بھی ملک کا اوفیشلی نیشنل اینیمل تو نہیں ہے لیکن برازیل کے لوگ اسے ان اوفیشلی اپنا قومی جانور مانتے ہیں شاہین کو شکاری پرندے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے سینٹرل ایشین کنٹریز میں لوگ شاہین سے شکار بھی کھیلتے ہیں اس کے برعکس لپڈ ایک شرمیلا جانور ہے ناظرین شیر کو اگر پالا جائے تو وہ انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے لیکن لپڈ کبھی انسان کے ساتھ مانوس نہیں ہوتا ناظرین ایگل کی ورڈ وائٹ سکسٹی سپیشیز پائے جاتی ہیں ناظرین ایگل کا اصل ہتھیار اس کی چونچ نہیں بلکہ اس کے پنجے ہیں جو کہ آٹھ انچ تک کے ہو سکتے ہیں جن کی فورس انسان کے ہاتھ سے دس گناہ تک زیادہ ہوتی ہے جبکہ لپڈ کا مین ہتھیار اس کے پنجے اور اس کی بائٹ فورس دونوں ہی ہیں لپڈ تین سو دس پی ایس آئی تک کی فورس سے بائٹ کر سکتا ہے جو کہ انسان کی بائٹ سے تین گناہ تک زیادہ ہے شاہین کو فریڈم کا سمبل مانا جاتا ہے ناظرین شاہین کی آئی سائٹ یعنی کہ اس کی نظر انسانوں سے آٹھ گناہ تیز ہے یعنی کہ انسان جو چیز پندرہ فیٹ کی دوری سے دیکھ سکتا ہے ایگل وہی چیز ساٹھ فوٹ کی دوری تک سے دیکھ سکتی ہے لیکن ایگلز دن میں ہی شکار کرنا پسند کرتے ہیں اس کے برعکس لپڈز رات میں شکار کرنا پسند کرتے ہیں شاہین اگریسیو اور فیرلیس پرندہ ہے جبکہ لپڈ ایک شرمیلا جانور ہے لپڈز کی بھی دیکھنے کی طاقت بہت اچھی ہے جو کہ انسانوں سے سات گناہ تک بہتر ہے ایگلز اتنے اگریسیو اور فیرلیس ہوتے ہیں کہ اپنے سے تین گناہ بڑے جانور کا بھی شکار کر لیتے ہیں شاہین بھیڑیے کا شکار کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا یہاں تک کہ سنیکس کا بھی شکار کر لیتا ہے بڑے سامپوں کو چھوڑ کر جن میں پائیتھن اور اینکونڈ آتے ہیں اس کے برعکس لپڈز اپنے سے بڑے جانوروں سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں لپڈز پاکستان اور انڈیا میں بھی پائے جاتے ہیں انڈیا میں لپڈز بہت بار انسانوں پر بھی اٹیک کر چکے ہیں ناظرین ایگلز جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں یعنی کہ ایک میل اور اس کے ساتھ ایک ہی فی میل دونوں مل کر اپنے بچوں کی پرویش کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس لپڈز اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں میٹنگ سیزن میں ایک میل لپڈ بہت ساری فی میل لپڈز کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے اور بچے پالنا فی میل کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے ناظرین ایگلز سائز میں بڑے ہونے کی وجہ سے پہاڑوں اور گھنے جنگلوں میں شکار نہیں کر باتے یہ زمینی اور کھلے میدانوں میں ہی شکار کرنا پسند کرتے ہیں جبکہ اس کے برعکس لپڈز گھنے جنگلوں اور پہاڑوں میں شکار کرنا پسند کرتے ہیں شاہین اپنے شکار کو بہت دور سے دیکھ لیتے ہیں یہاں تک کہ پانی کی اپری سطح پر تیرتی ہوئی مشلی کو بھی جبکہ لپڈز رات میں شکار کرتے ہیں جب دوسرے جانور ٹھیک سے دیکھ نہیں باتے ایگلز کی اوسطہ نمر تیس سال تک ہوتی ہے جبکہ لپڈز کی بارہ سے سترہ سال تک ہوتی ہے ناظرین ایگلز کے بارے میں ایک جھوٹی کہانی بھی مشہور ہے کہ ایگلز جب تیس سال کی ہو جاتے ہیں بوڑے ہو جاتے ہیں ان کی چونچ شکار کرنے کے لائق نہیں رہتی تو اپنے پر توڑ دیتے ہیں اپنی چونچ توڑ دیتے ہیں اور نئی چونچ آنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ پھر سے جوان ہو جائیں لیکن اس بات کا حقیقت سے کچھ لینا نہیں ہے یہ ایک من گھڑت کہانی ہے دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا دوستو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ملیں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ